اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز کورونا کی تیسی لہے کی خطرناک وار جاری ہیں واریس نے گزشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو افراد کی جانے لے لیں جبکہ ایک ہی دن میں مزید چار ہزار چوراسی نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا قوانین اور نگرانی پر کمیٹی تشکیل دے دیا اٹونی جنرل کہتے ہیں سوشل میڈیا روز اور نگرانی کے لیے بڑے پیمانے پر مشاورت کی جائے دائش اور قائدہ افغان عمل کے لیے خطرہ ہیں وزیراعظم عمران خان ایکشن میں آگئے وفاقی کابینہ میں اکھار پچھار شروع کر دی حماد اظر وفاقی وزیر خزانہ مکرر اور تابش گوہر کو معاون خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا وزیراعظم پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد نظر نہیں آ رہی وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں سلام آباد اور راول پنڈی کوئی تفتان بورڈر نہیں دونوں شہروں کی پولیس ایک دوسرے سے تعاون کرے اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چودہ ہزار تین سو چھپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ ترے سٹھ ہزار دو سو ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ سترہ ہزار چھ سو چورانوے سن میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو اٹھاون خیبر پختونخواہ میں چھاسی ہزار چوالیس بلوچستان میں انیس ہزار پانچ سو پیتیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار سولہ اسلام آباد میں ستاون ہزار دو سو چار جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار پانچ سو انانچاس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پندرہ لاکھ تین ہزار تین سو چونسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ آلیس ہزار دو سو انانتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ دو سو اٹھتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو ستر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سو افراد جابحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار تین سو چھپن ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار تین سو انیس سن میں چار ہزار چار سو پچانوے خیبر پختون خان میں دو ہزار تین سو انیس اسلام آباد میں پانچ سو تیرے سر بلوچستان میں دو سو سات گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو پچاس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا قوانین اور نگرانی کے حوالے سے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی تیس روز کے اندر اپنی سفارشات وزیراعظم کو دے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا قوانین اور نگرانی کے حوالے سے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اٹارنی جرنل نے سوشل میڈیا قوانین پر اپنی سفارشات وزیراعظم کو بھیجواتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا رولز اور نگرانی کے لیے بڑے پیمانے پر مشابرت کی جائے سوشل میڈیا رولز میں بنیادی انسانی حقوق اور آزادی رائے کو ملحوظے خاطر رکھا جائے وزیراعظم عمران خان نیٹارنی جرنل کی سفارش پر ڈاکٹر شیری مزاری کی سربراہی میں پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں ملکہ بخاری سینیٹر عریضہ فر سیکریٹری وزارت آئی ٹی اور چیرمن پی ٹی اے شامل ہیں کمیٹی تیس روز کے اندر اپنی سفارشات وزیراعظم کو دے گی وزیرا خارجہ شاو محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن امل کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے امن امل متاثر کرنے والوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہے ہیں افغانستان میں تشدد پر تشفیش ہے قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے وزیرا خارجہ شاو محمد قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن امل کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے امن امل متاثر کرنے والوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہے ہیں افغانستان میں تشدد پر تشفیش ہے قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے تاجک دار الحکومت دو شمبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرا خارجہ شاو محمد قریشی کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لئے افغان عوام کے پاس ساری خیموقع ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اہمیت کی حامل ہے پاکستان افغانستان میں خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے ہمارے لئے افغانستان اہم پروسی اور ثقافتی حیثیت رکھتا ہے وزیرا خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان امن امل اہم مور پر ہے پاکستان نے افغان امن مذاکرہ جوالی رکھنے کے لئے کردہ ادا کیا دائش اور القائدہ افغان امن کے لئے خطرہ ہیں پور امن اور مسحکم افغانستان پاکستان کے مفات میں ہیں پاکستان امن امل سمیت افغانستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون میں آگے ہے پاکستان امن امل سمیت افغانستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون میں آگے ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے گوادر پورٹ کو آوان ٹرانزٹ ٹریٹ کے لئے آپریشنل بنایا سی پیک ون بیلٹ اینڈ روڈ فلاکشپ پروجیکٹ ہے تبدیلی سرکار میں تبدیلیوں کا سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے اطلاعات کے مطابق شبلی فراس کی پیٹرولیم اور فواد چودری کو اطلاعات کا کلمدان ملنے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر اعظم امنان خان کارکردگی نہ دکھانے والے وزرق کے خلاف سرگرم ہو گئے اور وفاقی کابینہ میں اکھار پچھار شروع کر دی جس کے بعد حماد اظر وفاقی وزیر خزانہ مقرر اور تابش گوہر کو معاون خصوصی پیٹرولیم لکا دیا گیا وفاقی کابینہ ڈیویجن نے حفیظ شیخ کو فارغ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری بھی کر دیا ہے اطلاعات آ رہی ہے کہ تبدیلی سرکار میں تبدیلیوں کا سلسلہ ابھی تھامنے والا نہیں کیونکہ شبلی فراز پیٹرولیم پواہ چودی کو اطلاعات کا کلمدان ملنے کا امکان ہے واضح رہے گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو عہدے سے ہٹایا گیا جبکہ کلمدان حماد اظر کو تفویز کیا گیا تھا گیارہ دسمبر دوہزار بیس کو وزیر آزم نے بھی وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے کچھ وزراء کے کلمدانوں میں ردو بدل کیا تھا خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تین سال سے بھی کم مدد کے دوران وفاقی کابینہ میں تیسری مرتبہ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سے قبل وفاقی کابینہ میں رمو برہ سپریل میں تبدیلی کی گئی تھی جس کے تحت خسرو بختیار کو وفاقی فوڈ سیکیورٹی کی وزارت سے ہٹا کر اقتصادی امور حماد اظر کو اقتصادی امور کی جگہ وزارت سنت جبکہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن پخر امام کو وزارت غزائی تحافظ دیے گئی تھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ صرف کمپنی کی مشہوری میں مصروف تھے کابین اجلاس میں تبدیلیوں کا پتا چل جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد نظر نہیں آ رہی وزیر آزم وزیر علیہ پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وفاقی دارر حکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگور کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کچھ نہیں بگار سکتی یہ صرف کمپنی کی مشہوری میں مصروف تھے جمعرات کو کابینہ اجلاس میں تبدیلیوں کا پتا چل جائے گا انہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے بہتر ہمسائی کی صورت میں رہیں کشمیر ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے دیکھیں تبدیلی بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے اور سنائے کہ تبدیلی وزراء کی ہو رہی ہے دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے پرسوں کیابنٹ میٹنگ ہے اس میں پتا لگ جائے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک میں لوگ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کوئی تفتان بارڈر نہیں دونوں شہروں کی پولیس ایک دوسرے سے تعاون کریں اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس جوائنٹ آپریشن کریں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات